اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آئسکرم ڈی لائٹ بہت ہی زبردست اور ایزی ریسپی ہے تو چلیئے اس کو نا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ یہاں بر تھنڈا دودھ لیا ہے اور اس میں تین ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد اس میں ڈی ٹیبل سپون آئسکرم پاورڈر ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ملا لوں گی یہاں پر میں نے ونیلہ آئسکرم پاورڈر استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ باقی رہیں یہ مکسر اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے ساتھ ہی چولے پر ہم ایک پین میں ایک کلو دودھ ڈال کر اس کو بوائل کر لیں گے جیسے ہی بوائل آئے گا اس میں آدھا کپ چینی اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے اب یہاں پر ہم اپنا تیار کیا ہوا مکسر اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کا خیال اپنا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ پڑے اس کے لیے آپ وسک بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارا مکسر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے یہاں پر میں نے سٹرابیری جیلی بنائی تھی اور اس کو میں کیوپس کی شکل میں کاٹ رہی ہوں سٹرابیری جیلی کی طرح ہی میں نے مینگو جیلی بنائی ہے اور اس کو بھی میں کیوپس کی شکل میں کاٹ لوں گی اور اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی اب یہ ہمارا کسٹرڈ اور آئس کریم کا بیٹر تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اب یہاں پر ہم چوب کی ہوئے بادام اور چوب کی ہوئے پستہ ڈال لیں گے پستہ اور بادام کی مقدار آپ کے اپنی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اب ہم اس میں تیار کی ہوئی مینگو جیلی ڈال دیں گے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی اس میں ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں اب ہم اس میں ایک لیٹر بنیلا آئیس کریم ڈال دیں گے یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کو چی طرح سے مکس کر دیں گے آئیس کریم کو روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے بہت ہی مزے دار اور تھنڈا تھنڈا سا یہ ڈیزرٹ بن کر تیار ہوتا ہے گرمیوں کے لیے بہت ہی زبردست ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پر ہم اس کی اسیمبلن کر لیں گے سب سے پہلے میں نے ایک عام لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کر یہاں پر اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی پسند کا کوئی اور فروٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن عام کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اب میں اس میں یہاں پر سٹرابیری جلی ڈال دوں گی اب میں اس میں کچھ پستہ اور پادام چاپ کر کے ڈال دوں گی سب چیزوں کا کمبینیشن بہت ہی زبردست ہوگا اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو بہت ہی یمی لگے گا یہاں پر میں اب اس میں تیار گیا ہوا بیٹر ڈال رہی ہوں آئیس کریم اور کسٹرٹ کا جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ ان دونوں میں ایکول ڈال دینا ہے یہ بیٹر میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ تھنڈا ہو گیا تھا اب میں یہاں پر ونیرہ آئس کریم ڈال رہی ہوں یہاں پر میرے پاس کچھ چیریز پڑی تھی جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ڈال دیا تھا اور یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کو مزید یمی بنانے کے لیے اور آئس کریم اس میں ڈالی تھی ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ سیرف سپیڈ کر دیا تھا بہت ہی مزیدار اور یمی ہی ڈیزرٹ بن کر تیار ہوا تھا اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا تو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں